اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا میں واحد ایسی کرکٹ ٹیم تھی جو پلینگ الیون ایسے کر کے پھینکتی تھی دوسری ٹیم کے سامنے یہ ہماری پلینگ الیون ہے اگر دم ہے تو ہم سے فائٹ کرو لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کی صورتحال اتنی بوری ہو چکی ہے کہ توس کے ٹائم آ کر پتا چلتا ہے پلینگ الیون آخر کیا ہونے والی ہے ابھی انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف آپ دیکھیں ایک دن پہلے نہیں دو دن پہلے نہیں تین دن پہلے نہیں چار دن پہلے ان لوگوں نے پلینگ الیون کا اعلان آلڑی کر دیا ہے کہ ہماری یہ گیارہ پلیئر ہے اگر آپ میں دم ہے تو آؤ ہم سے فائٹ کرو یہ سچویشن ہے دوسرے کرکٹ بورڈ کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی سچویشن آپ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ ہم اب پلینگ الیون ایک دن یا دو دن پہلے اناؤنس کر دے ہمارے نہ تو کپتان نہ کوچ کسی کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل کو کونسا پلیئر کھیلنے والا ہے یہ پوری رات سوچتے رہتے ہیں پورا مہینہ سوچتے رہتے ہیں پورا سال سوچتے رہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کونسا پلیئر پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلنے والا ہے پتہ نہیں ان لوگوں کو ہو کیا گیا آخر پاکستان ورسز انگلن فرس ٹیسٹ میچ ہونے والا ہے انگلن کی پلینگ الیون آپ دیکھ رہے ہیں جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان نے کوئی بھی اس وقت تک کوئی بھی پلینگ الیون کا اعلان نہیں کیا کوئی بھی نہیں کیا اگر کیا ہوگا تو میں ادھر سکرین شکرٹ لگا دوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کونسی آخری ایسی پلینگ الیون ہوگی کونسی جو تیر مار کھان ہے پاکستان کرکٹ سکورڈ میں جو ورسز انگلن کھلیں گے سب سے پہلے اوپنر کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے لادلے نو لک شارٹ مانے والے سائم یوب سائم یوب کی پرفورمس جو ورسز بنگلہ دیس ٹیسٹ سیریز تھی اس میں اچھی تھی پہلے میچ میں بھی اس نے ففٹی کر دی تھی دوسرے میچ میں بھی ففٹی کر دی تھی لیکن بڑی ٹیم کے سامنے اس کی بھی ٹاکیں نہیں اٹھتی اس کی بھی ٹاکیں کاپنا شروع ہو جاتی ہیں بڑی ٹیم کی اگینسٹ یہ نو لک شارٹ نہیں مار سکتا اگلے ڈنڈا اڑا دیتے ہیں اس کا نو لک شارٹ اس کو نہیں مانے دیتے اس کے مو پہ مارتے ہیں یہ بڑی ٹیم کے سامنے سائم یوب فلو پر آ ہے بلکل ورسز اسٹریلیا بڑی مثال ہے آپ لوگ کے سامنے اس کے بعد ہمارے چہیتے بیٹر ورجن آف بابر آزم جس کو کہا جاتا تھا کہ بابر آزم کو سائٹ پہ کر دو عبداللہ شفیق کو لے آو عبداللہ شفیق اچھا کھیلتے ہیں بابر آزم کا ٹو پوائنٹ زیرو ورجن ہے عبداللہ شفیق کو شامل کرو الحمدللہ اس کی سات ایننگز ٹیسٹ میں ایچ میں وہ کھیل چکا ہے ففٹی بڑی دور کی بات ہے وہ دس کا جو نمبر ہے اس سے آگے بڑا ہی نہیں ہے وہ اتنی گھٹی ہے اس کی پرفورمس ہے ٹیسٹ سیریز کی میں بات کر رہا ہوں سات ایس ایننگز وہ کھیل چکا ہے اتنی گندی اس کی پرفورمس ہے بنگلہ دیش کے خلاف فلوپ رہا ورسیز اسٹیلیا وہ فلوپ رہا اور چیمپین کب میں اس سے بڑا فلوپ رہا ہے صرف ایک ففٹی مار سکا ہے اتنے زیادہ میچز کھیلنے کے باوجود یہ ہمارے اوپنر ہیں تیرمان خان دیکھ لیا آپ لوگوں نے اس کے بعد دی لیجنڈ اٹنٹ بیٹس مین جو اٹنٹ شو کرتے ہیں ہمارا ہمارا فکر ہے وہ وہ ہے شان مسود شان مسود آتے ہیں شان مسود الحمدللہ سکٹی سکس اننگز کھیل چکے ہیں اس کی بھی کوئی ایسی پرفورمس نہیں ہے جس کو لے کر آپ یہ بول سکو ورسیز انگلنڈ ہمارا یہ مین بیٹس مین ہو سکتا ہے کپتان تو ہے لیکن مین بیٹس مین نہیں ہے ہمارا اس کی پرفورمس زیرو ہے انگلنڈ کے خلاف بھی اور اگر آپ بنگلہ دیش کے خلاف دیکھو گے تو سٹیٹس آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں کہ وہ کسی میچ میں بھی ففٹی نہیں مار سکا اس کے بعد بابا رازم بابا رازم کی پرفورمس آپ سبھی جانتے ہیں پچھلی سکسٹین انگز میں اس نے کوئی بھی ففٹی نہیں لگائی اس کے بعد آتے ہیں ہمارے شاو شکیل وائس کپتان جس کے ٹیم میں جگہ نہیں بنتی وہ ہمارے کپتان ہوتے ہیں اور وائس کپتان بھی ایسے ہی نمونے بڑھتی کر لیے ورسیس سرلنکا ساو شکیل اچھا کھیل ہے اچھا سٹرائی گریر سے وہ کھیل ہے لیکن جیسے ورسی سرلنکا سے باہر نکلتا ہے اس کی بیٹنگ کو پتہ نہیں زنگ لگ جاتا ہے وہ بیٹنگ کر رہی نہیں پاتا کسی جگہ پہ بھی اس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو میچ نہیں جتوایا لیکن وائس کپتان وہ بن گیا ہے پھر دوسرا بڑا نام آتا ہے محمد رزوان محمد رزوان ایک ایسے مین بیٹس مین ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے جو اسٹیلیا ہو انگلینڈ ہو بنگلہ دیش ہو کوئی بھی ٹیم ہو ایون محمد رزوان اپنی بیٹنگ پر توجہ دیتے ہیں 50 بھی کر جاتے ہیں سینچری بھی کر جاتے ہیں وہ دوسرے بیٹس مین کی طرح نہیں ہے ستارہ سارہ اننگ لے جائیں سولہ سولہ اننگ لے جائیں دس دس اننگز کھیل جائیں لیکن بلے سے 50 نہ ہے محمد رزوان مین بیٹس مین ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے جو 50 بھی کرتے ہیں سینچری بھی کرتے ہیں ورسز بنگلہ دیش آپ جانتے ہیں ناوٹ آوٹ رہے تھے ایک سو اکتر رن پر بعد میں ایک اپتان صاحب بیرو بننے چلے دیکلئر کر دیا اور وہ گلے پڑ گی وہ اننگزین لوگوں کو اس کے بعد سلمان علی آگا اس کی بھی بس ففٹی ففٹی ہے بولنگ اس سے ہوتی نہیں ہے بیٹنگ میں وہ تھوڑا بہت اچھا کھیل جاتے ہیں پھر اس کے بعد آر لاؤنڈر کا نام لیا جاتا ہے آمیر جمال کھیلیں گے پھر شاہنشاہ فریدی نسیم شاہ عبرار احمد کو کھلایا جاتا ہے یا نمان علی کو کھلایا جاتا کیونکہ گرین پیچھ ہے وہاں پر اور نسیم شاہ یہ ہماری پلینگ الیون ہونے والی ہے ورسز انگلینڈ کے دوستو اس پر میں آپ کو اپینین جانا چاہوں گا میں نے پلینگ الیون آپ کو بتائی ہے ویڈ سٹیڈ کے ساتھ یہ پاکستان مین جو مہا ہمارے بیٹس مین ہیں ان کی پرفومنس لاسٹ میں کیا تھی ورسز بنگلہ دیس اسٹیلیا یا اس سے پہلے جو بھی کھیلے ہیں اور ایون چیمپین کم میں پاکستان کی ریکرٹ ٹیم کے جتنے بھی بیٹس مین ہیں جو ورسز انگلینڈ کھیل رہے ہیں ان کی خاص پرفومنس نہیں ہے ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہو پہلا ٹیسٹ میچ کون جیتے گا پاکستان ٹیم جیتے گی یا پھر انگلینڈ کی ٹیم جیتے گی اس پر اپنی رہے کمنٹ بوکشیں مجھے ضرور اٹھائیں تھینک یو